بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر سائمہ آج حاضر ہوں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اور بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے وہ ہے سلام اور سائنس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل رمضان کا برکت مہینہ گزر رہا ہے اور اس میں ہم اپنی پوری ایفورٹس لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کر سکیں اسی کی مطابقت سے ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ذرا آج ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ اسلام اور سائنس میں کیا موافقت ہے کیا اسلام اور سائنس ہینڈ ان ہینڈ ہیں یا پھر ان کے اندر کچھ ڈیفرنسز ہیں یا ابھی سائنس پیچھے ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ اپروف کرنے میں یا اپروف کرنے میں یا ان چیزوں کا ایکسیپ کرنے میں جو اسلام کے اندر شواہد موجود ہیں جن کے کیونکہ بیشتر چیزیں ایسی تھیں جو اسلام نے ہمیں چودہ سو سال پہلے بتائیں اور سائنس انہیں درجہ بدرجہ اپروف کرتی گئی ٹھیک ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہیں موجود لیکن سٹل ابھی کوسٹینیبل ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سائنس بھی اس کو انڈورز کر رہی ہے بہت سارے ایسی پریکٹسز ہیں جو اسلام میں ہمیں چودہ سو سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فالو کرتے تھے اور ہم نے ان کو اسی اسلام کی عقیدے کی وجہ سے فالو کیا اور آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یس آپ وہ چیزیں کریں like intermittent fasting is the biggest example آپ دیکھیں کہ intermittent fasting سے کیا ہوتا ہے آج کہتے ہیں کہ جی آپ intermittent fasting کریں ہم سب intermittent fasting چودہ سو سال پہلے سے کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے نہ ہماری کولیسٹرول اگر ہم اس کو proper طریقے سے کرتے رہیں تو ہمارے نہ کولیسٹرول ہوگا نہ ڈائیبیٹیز ہوگا ہیلت کیشوز نہیں ہوں گے اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوکی پسند فرماتے تھے اگر ہم وہی لوکی کا ابھی کہتے ہیں جی آپ کا بلٹ پیشر ہائی ہو جاتا ہے تو آپ لوکی کا جوس پی لیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ویک میں مطلب بیشتہ ٹائم لوکی کھایا کرتے تھے جس سے ان کا بلٹ پیشر نارمل لیتا تھا اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص کوش پسند کرتے تھے وہ پٹ کا تھا کیونکہ اس کے اندر چربی کی مقدار بنصبت سینے کے گوشت کے اور دوسری جگہوں کے کم ہوتی ہے تو وہ ہیلتی ہوتا ہے تو دیرہ سیورل ٹھنگز جو ہم فالو کرتے جائیں تو شاید ہم ہیلتھ کے پوائنٹ اف یو سے بھی اور اخلاقی اقدار کے پوائنٹ اف یو سے بھی ہم بہت زیادہ بہتر جو ہے وہ رہیں گے اور سائنس بھی ان چیزوں کو درجہ پہ درجہ پروف کرتی جاری ہے اسی کے لیے آج ہم نے بہت نیس ٹیم گیس کو انوائٹ کیا ہے وہ اسی موصل پر روشنی ڈالیں گے تو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اماد زفر فرم یو آئی ٹی اور سید حفیظ الرحمن فرم یو آئی ٹی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے روزے صحیح چل رہے ہیں آپ لوگ تو رمضان شریف کا مہینہ گزر رہا ہے اور الحمدللہ تقریباً ختم ہونے کو ہے دوسرا عشبہ بھی ختم ہونے کو ہے تو ہم سب کوشش یہ ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کر سکیں اور اسی سے ریلیٹڈ ہم نے سوچا کہ آج ہم یہ ڈسکرس کرتے ہیں کہ اسلام اور سائنس میں کیونکہ میں بینگا ٹیچر اور بینگا پروفیسر آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہوں گے کہ آج کل سٹوڈنس کے اندر بڑی کنفیوزن ہے کہ کیا اسلام اور سائنس they goes hand in hand یا ان کے اندر کچھ ڈفرنسز ہیں ایتیسزم بہت ہی تیزی سے پروان چڑھ رہا آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ کچھ میس کنسیکشنز جو ہیں وہ ڈرالب ہوتی جا رہی ہیں لوگوں کے اندر سپیسیفیکلی ینگسٹرز کے اندر کہ کیا اس میں موافقت ہے آپ اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالیے گا سب سے پہلے تو میڈم بہت شکریہ آپ کا مجھے پرام میں انوائٹ کرنے کے لیے اگر ہم سب سے پہلے اس بات تو آپ کی بات سے سمجھیں کہ دو ایریارش ہیں جس میں آپ نے بیشکلی کہا کہ اس پہ بات کریں ایک تو اسلام کی حوالے سے اور دوسرا سائنس کی حوالے سے مزید دیکھیں تو سائنس اور اسلام میں کیا انٹریکشن ہے یا کیا چیزیں ایک جیسی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اسلام جو ہے اگر ہم بات کریں تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بسیقلی راستے بتایا ہیں طریقے کار بتایا ہیں یہ اور اللہ تعالی نے جو وہی نازل کیے قرآن شریف کی صورت میں ہمیں دی ہیں وہ بسیقلی وہ تمام سب چیزوں کا مجموع اسلام ہے اور اسلام ایک ذابطہ ہے حیات زندگی کے تمام جتنے بھی شعبے ہیں صبح زندگی ہے جیسے کہ تعلیم ہو گئی صحت ہو گئی اور ہر لحاظ سے ہر چیز کے اندر ہمیں کیا کرتا ہے ایک مکمل معلومات دیتا ہے تاکہ ہم زندگی کے جو اس کو اچھے سے کیا کر سکیں زندگی میں کیا کریں اپنے زندگی گزار سکیں بسر کر سکیں اگر ہم بات کریں اسلام کے اندر اسلام کے اندر ہمیں ہر لحاظ سے ایک رہنمائی پروائیٹی کے مثال کے دور کا ہم بات کریں ایک دفعہ کا ذکر میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک صحابی حلس علم کے پاس آئے آنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ حلس علم میں جو ہوں سارا دن جو ہیں اپنے آپ کو تیاری تحارت کرتا ہوں اور صفحہ یہ خیال لگتا ہوں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں بلکل پاکیزہ ہو گیا ہوں تو حلس علم نے فرمایا کہ ایک مومن اگر وہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی دریہ بہرہ آؤ اور وہ دن میں جو ہے سارا دن وہاں جاتا ہے اور جانے کے بعد وہاں سے جا کر اپنے ہاتھ پاومو ہاتھ دھوتا ہوتا ہے صافتہ کیا اس میں کوئی مائل کوئی چل باقی رہ جائے گا تو اسلام میں تحارت کا ایک کونسپ موجود ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور پانچ سائم بذہو کرتے ہیں کسی مثال نماز سے نمزو کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کی ایک تحارت ہو جاتی ہے جسم کے تمام جتنے بھی جراسیوں ہوتے ہیں کتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب جو ہے اس پانی کے ساتھ ہمارے جسم سے ہٹ جاتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے انسان کی صحت جو کہ بہتر رہتی ہے یہ اسلام کو ایک چھوٹا سا پیلو ہے اگر ہم اسی سے دیکھ لیں تو اسلام انسان کتنی اسی صحت کے حوالے سے کتنی زیادہ جو ہے آسانیہ پیدا کر دیتا ہے جس سے ہم بہت سے بیماریوں سے بچے رہتے ہیں اب پیچھے دنوں ہم نے دیکھا دوہر دنس کے اندر کوویڈ کے اندر اتنا بڑا مسئلہ آیا کوئی دنیا میں بہت زیادہ کوویڈ پھیل گیا اور بہت زیادہ پریشانیاں پھیلی ہوئی دی مگر پاکستان کی اندر اور دوسرے جو ورکسلی ممالکیں اس کا اثر اس کے مقابلے میں کم رہا گرہ ہم دیکھے پاکستان میں کیوں کم رہا کیونکہ جب آپ مسلسل نماز پڑھتے ہو اپنی صفائی کا خیال لگتے ہو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو معاملات ہیں جو سیسے ہیلت کے معاملات ہیں وہ بہتر رہتے ہیں آپ کیومنٹی بہتر رہتی ہے اس کی وجہ سے اسلام نے ایک طریقے کار بتا دیا گیا زندگی گزانے کا تو اس سے ہمیں بہت زیادہ خائدہ ہوتا ہے ایک تو چھوٹی چھوٹی سی مثال ہمارے پاس یہ ہے اسی طریقے سے اگر ہم سائنس کی بات کریں تو سائنس کیا چیز ہے چھوٹی سی مثال اسلام کی رکھی ہے اور میں سائنس کی حوالے سے بات کرتا ہوں دیکھیں سائنس بسکلی عام اگر ہم لفظوں میں بات کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں سائنس کی معنی جاننا کی کوئی بھی چیز آپ جاننا کی کوشش کریں تو اسے ہم سائنس کیا رہے ہوتے ہیں اگر جب ہم اپنی جیسے کہ میں ایک منیجمنٹ سائنس کا ٹیچر بھی ہوں اور سٹوڑن بھی ہوں اور ہم تو بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ سائنس بسکلی کیا کرتی ہے ایکسپرمنٹیشن پر بیس کرتی ہوتی ہے ہم جو کام کرتے ہیں تجربے کرتے ہیں تجربے کرنے کے بعد کچھ چیز کو ایڈنٹیفائے کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک ہو گیا یعنی کہ کچھ ہم نے کیا کیا سائنس کو ماننے کیلئے کسی چیز کو سائنٹیفک ماننے کیلئے یا سائنس کی ماننے کیلئے ہم نے کیا کہیں کچھ طریقے کار کچھ پیرامیٹرز بنا لیا ہے جس کی بیسکل ہم بات کرتے ہیں اگر یہ پیرامیٹرز یہ طریقے کار ہوں گے تو ایک چیز سائنٹیفک ہوگی پڑھنا سائنٹیفک نہیں ہوگی مثال کے طور پر ہم باتیں ہم ریسرچ کی بات کر لیں جب ہم تخلیق کی بات کر لیں تو تحقیق کی بات کر لیں تو وہاں پر ہم نے کیا کیا ہوئے کہ کچھ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہم کام کر رہے ہوں تو اس میں کیا ہونی چاہیے حقیقت ہم کوئی اصلاحہ میں استعمال کروں گا بلد سائنس کا کہ اس میں ہمارے پر تیسٹیوٹی ہونی چاہیے یا اوبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے یعنی کہ جو آپ نتائج کسی کام کو کرنے کے بعد ایک تفعہ حاصل کرتے ہیں جو بھی آپ کا تو وہ بار بار آنا چاہیے تاریخ چاہ کے آپ تجربہ کر رہے ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسے اس کی ہمارے پاس کیا آنے چاہیے نتائج آنا چاہیے تو اس سے اگر ایک جیسے نتائج آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفیکٹ ہے یہ سائنٹیفیکٹ کیسی یہ ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو سائنس ہمیشہ بیس کرتی ہے ہمارے پاس ایک ایک بڑھ ہم سمال کرتے ہیں ایک بڑھ یعنی کہ جو ہمیشہ ایک جسہ ہی ہو اس کو بیس کرتی ہے تو سائنس پیٹرن بناتی ہے پیٹرن یعنی کہ اور اس کے بعد اس کی بیسیس پر ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی کنکلوجن کوئی بھی نتائج کو حقص کرتے ہیں تو سائنس یہ ہے بسیکلی ہم کیا کریں ہم فیڈیکل سائنسز دے لیں بائیولوجی پڑھ لیں کیمیسٹری پڑھ لیں جا ہے میریمال سائنس دے لیں تو وہ ہم تجربہ کرنے کے بعد سیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد ہم سائنس سے چیزوں کو ڈرائیف کرتے ہیں یعنی کہ پتا یہ چل رہا ہے کہ سائنس کے اگر ہم بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے تجربہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے یعنی کہ پہلے ہم کیا کریں گے سبجیکٹ کے اوپر کام کریں گے یہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے سبجیکٹ وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے جس پہ ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی ایکسپریمنٹ کرتے ہیں یہ انسان بھی ہو سکتا ہے جانور بھی ہو سکتا ہے اور یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی جس پہ ہم کرنے کیا ہوتا ہے کہ اس سے وہاں سبجک بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ کوئی بھی لائف ضائع بھی ہو سکتی ہے اور دیکھنے میں آیا جیسے بیالوجیکل سائنسز کی بات کرنے ہیں بیالوجیکل سائنسز کیا ہے کہ وہاں پر تو ہمارا سبجکت ہوتا ہی کیا ہے لائف ہوتی ہے یعنی کہ یا جانور کی زندگی ہوگی یا پھر کیا ہوگی انسان کی زندگی ہوگی پہلے کوویڈ کی پاکستان میں بھی دیکھنے میں یہ آیا کہ میں اپنی بھی بات کر لوں تو مجھے بھی ایسا لگا کہ مجھے کوویڈ کی ویکسین کے بعد کچھ پوبلم چاہے کیا نہیں کہ مجھ سے کچھ عصے رہے تو یہ سائی چیز ہے کیونکہ ہم سائنس کو پسکلی کیا کہ سائنس اب ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو ایکسپریمنٹ ہم کرتے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم سائنس کی چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے جاتے ہیں تو یہ سائنس ہے بسکلی میں نے بتایا اسلام کس طرح سے آپ کو ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے اور سائنس اسلام پہلے سے آپ کو گائیڈنس دے رہا ہے بغیر کسی تجربے کے اور سائنس کے لیے اس کو پروف کرنے کے لیے تجربے کی ضرور پڑتے ہیں جی بہت ایک خوبصورت بات ہے ڈاکٹر اماد نے کی کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ چیزیں اب تک جو ہے وہ سائنس اور اسلام کی کوہرنٹ نہیں ہے در ریزن ہے کہ ابھی سائنس ایکسپریمنٹیشن کے فیز میں ہے کچھ چیزیں ایکسپریمنٹ کر کے پروف ہو چکی ہیں کچھ چیزیں ایکسپریمنٹیشن کے فیز میں ہیں اور گریجولی پروف ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو ہم اسی کے ساتھ چلتے ہیں سید حفیظ الرحمان صاحب کی طرف جی سید حفیظ الرحمان صاحب مجھے ایک چیز بتائے گا کہ دنیا کے وجود سے ریلیٹڈ آسمان زمین چاند ستارے اس سے ریلیٹڈ قرآن پاک میں کیا شواہد پہلے سے موجود تھے جو آج کی سائنس نے پروف کیے جی دوک صاحب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا تعلق جو ہے وہ مینجمنٹ سائنس سے ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں اور آئیڈنٹفائی کرتے ہیں چیزوں کو تو ابھی ہمارا جو جو اسلام اور آپ نے سائنس کا جو آپ نے بڑا اچھا ہی جو ٹاپک لیا ہے اس میں جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک بہت سائی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی تک ایکسپلور نہیں کر پائیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت سائی چیزیں کر رہے ہیں ابھی نیبرنگ کنٹری ہمارا انڈیا وہ بھی اس نے بھی ایسی جگہ پہ چاند میں ایسی جگہ پہ جا کے اس نے لینڈ کیا ہے جہاں پہ پہ پہلے کوئی نہیں گیا تھا اس نے وہاں پہ کچھ چیزیں ایڈنٹفائی کی ہیں تو ابھی ہم بہت پیچھے ہیں اسلام سے ہم بہت پیچھے ہیں اور کیونکہ ابھی میں آپ کو ایک چیز ایک قرآن کے اندر ایک بہت اچھی آیت بھی ہے سورہ رحمان کا آپ اس کو ادھا تجربہ کریں تو اس کے لئے ساری نعمتوں کا ساری چیزوں کا سورج کا چاند کا ہر چیز کا جو ہے وہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ اس طرح سے ہیں چیزیں دیکھو کس طرح سے تم اور کیا کیا چیزیں تم دیکھنا چاہتے ہو وہ پہلے اللہ تعالی نے بتا دیا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ٹائم پیریٹ سے سورج نکلتا ہے اور چینج ہوتا ہے ساری چیزیں چاند نکلتا ہے ابھی بھی ہم اسی کے اوپر ہم چل رہے ہیں جو کہ ہمیں اللہ نے ہمیں بتا دیا قرآن کے اندر میں لکھی ہیں ساری چیزیں اور ہمارا جو وہ ہے موٹف جو ہے ہماری یونیسٹی کا وہ بھی یہ ہے کہ کیا تم تفکر نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ریسرچ کی بہت ضرورت ہے ہم بہت سارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابھی بھی آپ ریسرچ کریں دیکھیں جو ابھی اس کا مطلب ہے ہم نے ابھی تک چیزیں ایکسپلور ہی نہیں کی ہیں یہ میرے میرے پوائنٹ اپلے ہیں صحیح بات ہے کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالی نے کئی مرتبہ بار بار اس چیز کے پر امترسائز کیا کہ ان چیزیں کو دیکھو اللہ تعالی نے یہ ساری نعمتیں تم لوگوں کو دیئے بہت ساری چیزیں ایسی چیزیں جو still unexplored تھی اور ابھی بھی unexplored ہیں اگر آپ اکٹوپس کی اگر آپ بھی دیکھیں ریسرچ اس کے پر ریسرچ ہو رہی ہے it was astonishing بہت ہی زیادہ surprising that octopus itself ایک پورا قسم کا ایک سمجھ لیں شخصیت ہے اس کے اندر کی ابھی تک یہی ایکسپلوڑ نہیں کر پایا ہے صرف آپ ایک جانور ایک چیز کے بارے میں دیکھیں اگر اسی کو آپ in depth دیکھنا شروع کریں تو نہیں اب تک آپ انسان کا دیکھیں انسان ہماری spark ہوتے ہیں brain میں ٹھیک ہے تو یہ تقلیق اس طرح کی تقلیق کیا انسان اب تک بھی کیا artificial intelligence یا reports بھی اس طرح کے بن پائے ہیں no a big no ٹھیک ہے ابھی تک بھی جو reports ہیں وہ ہم programming کر رہے ہیں وہ programming کون کر رہے ہیں انسان تو آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا اللہ تعالی نے انسانی حیات سے یا بنیادی اخلاقیات سے ڈیلیٹڈ گائیڈلائنز اسلام میں دی ہیں جس کو سائنس جو ہے وہ انٹورس کرتا ہے دیکھیں میڈیکل سائنس سپسیفکلی دیکھیں میڈم پہلے تو میں آپ کے پاس ایک دکل کرنا چاہوں گا کہ ایک جیپنی سائنٹس ہے ڈاکٹر یوشی نام ہے ان کا دوہزار سولہ میں ان کو نوبل پائز دیا گیا تھا فاسٹنگ کے بنانے ریسرچ کرتی تو اس کے بارے میں اس واقعے کو میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایڈنٹیفائی کیا تھا کہ وہ جو لوگ جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ کینسر کے زیادہ بگڑ گیا اور پھیل گیا تو انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا تھا انہوں نے معلوم کیا تھا کہ دوہزار رفنے سے یا فاسٹنگ کرنے سے کیا ہو سکتا اس میں کمی آ سکتی ہے اگر کوئی شخص سال کے اندر اٹھائیس سے انہتیس زن نو ہنڈے فاسٹنگ کریں یہ لگاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو کینسر ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ کم ہو جائے گا بسید ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے کیا ایڈنٹیفائی کیا انہوں نے کیا معلوم کیا انہوں نے یہ معلوم کیا کہ جب انسان دوزار رکھتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو مختلف فیسنگ بھی چیزیں ہوتی ہیں جو خاصل چیزیں ہوتی ہیں اس میں ریڈکشن شروع ہو جاتی ہے انسان کی باڈی کے اندر فیٹس اگلنا شروع ہو جاتے ہیں جربی بغیرہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے یعنی کہ میٹابولوجن جو جو عمل ہے بائیلوجیکل پروسس ہے وہ بہت تیز ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی جو ایکٹیویٹی ہے خون مرنے کی ایکٹیویٹی دیتا جاتی ہے اور جو فاصل چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو بیسٹ ہونے کی ایکٹیویٹی بہت تیز ہو جاتی ہے جس کے ساتھ جیسے سے بیسٹ پڑھتا جاتا ہے اس طرح جو کینسر کے جلسی میں وہ بھی کیا ہونے شروع جاتے ہیں بیسٹ ہونا شروع جاتے ہیں اگر ہم بات کریں تو ہم اس بارے میں اس لحاظ سے بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ ہم جو ہے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا لیا گیا ہے کہ رمضان ایک مہینہ آئے گا اس میں ہم نے تیس میں تیس دن کے روزے رکھنا ہے یہ ہماری صحت کو کیا کرتا ہے بہتر کرتا ہے اس سے ہمارے جو اس طرح کی پابلمش ہیں بیماریاں ہیں اس میں کمی واقعہ ہوتی ہے شکر کے مریضوں کے لیے روزہ رکھنا ایک بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو میں یہ بات اس لحاظ سے لانا چاہتا ہوتا تاکہ کیا ہو کہ ہمیں پتا چلے کہ ایک جو ہمیں بات چود سال پہلے بتا دی گئی ہے روزے کے حوالے سے بتا دی گئی ہے یہ کتنی اہم ہیں اس سے ہمیں کیا فائدے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس سے ہماری باڈی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ خون بننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اسی طریقے سے ہمارے جو مختلف پیسنگ کے کیاننگا مقصد کے مسجد ہیں اور ان کی ایکٹیوٹی تیز ہو جاتی ہے اور باڈی کے اندر پیشنس بڑھ جاتا ہے بھوکی تھرس کے حوالے سے بھی چیزیں ہمارے کیا تھی امپروو ہونا شکو ہو جاتی ہیں اسی طرح لیور کے پاولمش ہیں وہ بھی بہتر ہونا شکو ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں فائدہ ہوتا ہے جو روزہ رکھنے چاہئے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں چودہ سو سال پہلے حضرت علیہ السلام نے بتا دی تھی یہ ہمیں کرنا چاہئے ہیں جس کے ہمارے لئے بیش بہا فائدہ ہیں وہ ہیلپ پہ بے انتہا فائدے ہوتے ہیں خاص کسی اس مہینے کے جیسے کہ آپ نے کہا کہ اخلاقی حوالے سے ہمیں جو گائیڈ لائنز پروائیڈ کی گئی ہیں اسلام کے اندر وہ کس حد تک جو ہے ہماری جو بیشکلی آج کے دور میں کس حد تک فائدہ لیتی ہیں دیکھیں ہم اگر ہم بات کریں بہت سی چیزوں میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے آج کے دی میں بات کریں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ رات کے بعد نہ نکلیں بہت زیادہ رات ہو جاتی ہے اس شاہ کے بعد آپ نہ نکلیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کیا ہمارے درمی کے اسٹرکشن مل گئی ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں بگر اگر اس کا فائدہ دیکھ لیں تو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ رات میں بہاں نکلتے ہیں سے شہر ہے تو آپ کی باڈی میں چاہم رکھ جو بچے کیا کرتے ہیں مختلف چیزوں میں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ان کے اندر جو ہے سٹریس پیدا ہو جائے دین نہیں آتی ان کو جب دین نہیں آتی تو آلٹی میٹلی کیا ہوتا ہے کہ ان کو کیا ہوتا ہے جب ان کی جو ایکیڈیبی پرفارمنس ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع جاتی ہے یعنی بہراز جو ہے آپ کی تعلیمی سرگرمی آئے تو متاثر ہونا شروع جاتی ہے اسی طریقے سے جو لوگ کام کر رہے ہوتے تو ان کے کام میں متاثر ہوتا ہے ان کا کام خراب ہونا شروع جاتا ہے کیونکہ آپ جائے سے جو بندہ کناہوں میں ہوگا اس کا فوکس بہت کام ہوتا ہے جب فوکس کام ہوتا ہے تو اس سے غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں میں ایسے جب کیونکہ میرا کارپیٹ شکر سے بھی بہت زیادہ تعلقہ ہے چودہ سال میں نے جواب کیا ہے کارپیٹ کے اندر لیکن میں ساتھ ساتھ ٹیسنگ بھی کر رہا ہوں تو میں نے دونوں ریاض کے اندر بہت قریب سے چیزوں کو دکھا ہے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں عام طور پر میرے پاس جب سٹاف کام کر رہا ہوتا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ جانب اس کے غلطیاں نہیں کر رہے ہوتے تھے ان سے غلطیاں ہو جاتی تھی جسے مرسا کے طور پر کوئی آدمی کام کر رہا ہے اور سیدھی لائن کھیج رہا ہے اس سے سیدھی لائن نہیں کھیج رہی اس کی وجہ ہے کہ اس کی رات کی نیم ہوئی نہیں ہو تھکا ہے اسٹرس بہت زیادہ ہے اب اسلام میں بتا دیا گیا ہے کہ وقت کو کام کرنے کا ایک مقرر کر دیا گیا ہے اسلام میں ہمیں کلیری ڈائریکشن دی گئی ہے پھر اسلام نے بتایا کہ ہر کام ایک مقرر وقت پر کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہے کہ ہم اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے ہم کام کو بڑھا دیتے ہیں بہت زیادہ اوہر لائٹ لیٹ نائٹ کام کر رہے ہوتے ہیں لیٹ نائٹ ایکٹیوٹیز میں شامل ہوتے ہیں تو جو ہمیں اخلاقی اقدار بتائی گئی ہے کام کو وقت پر کرنے کی وہ اگر ہم فالو کر رہے ہوتے تو ہماری اکیڈیوک پروفارمیٹ مینڈل ہیل اور اسی طریقے سے جو جب انسان تناہوں میں ہوتا ہے تو اچھے سے بات بھی نہیں کر باتا ہے اس سے سامنے والے کو رکھتا ہے کہ مسجد نہیں کیا تو یہ ایک معاشرتی تناہوں پیدا ہو رہا ہوتا ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں خالی ایک انسٹرکشن سے خالی ہم یہ فالو کرنے کے ہر کام کو بگرار رکھ پر ہولو کیا جائے تو اس سے خالی معاشرتی تناہوں سے بچا جائے جی ڈاکٹر اماد نے بڑی اچھی طریقے سے روشنی ڈالی اخلاقیات پر اسلام کے جو فرائز ہیں ہمارا ایک اور فرس بھی ہے وہ ہے زکاة زکاة عدا کرنا اگر ہم سب زکاة جو ہے وہ پراپر طریقے سے نکالتے ہیں تو زکاة ہمارے مال کو پاک کرتا ہے جسم کی زکاة روزہ ہے اور مال کی زکاة جو ہے وہ پیسے سے ہم دیتے ہیں تو تران پاک میں بھی یہ ممنوع ہے اور ہر مذہب میں یہ منع ہے اسلام میں بھی منع ہے اور اگر آپ سٹڈی کریں تو ہر مذہب میں اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے تو کیا ہم اس چیز کی طرف جا رہے ہیں کیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں یہ کھلی جنگ ہے جو انٹرسٹ ہے وہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ کھلی جنگ ہے اللہ تعالی کے ساتھ تو کیا ہم جو مسلم نیشن ہیں کیا اس طرف اس چیزوں کو فالو کر رہی ہے کر رہی ہے تو کس طرح سے ڈاک ساب ہم لوگ جو ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے وہ اب بہت سارے کنونشنل بینکس کو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے اپنی ایک وینڈو پہلے شروع میں کہا تھا کہ بھی آپ نے you have to open up a single وینڈو کھولیں آپ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی پوری بینکنگ کو آپ جو ہیں اسلامی بینکنگ کی طرف لے کے جائے تو یہ بہت بڑی ایک انڈیکیشن ہے کہ ہم اس کو اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور اب یہ آپ نے معاشرت کی جو بات کی آپ نے دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ اسلام ہمیں یہ بلکل clear cut کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ سود سے جو ہے وہ آپ avoid کریں سود آپ اپنے کاروبار کے اندر آپ کرتے ہیں تو وہ اس کو تباہی طرف لے کے جاتا ہے اور انہوں نے جو ہے اب یہ سب چیزیں ہمیں پاس سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اگر ہم اس چیز کو avoid کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں شروع میں تو نقصان ہوتا ہے جیسے میں آپ کو اپنی personal آپ کو example اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو بڑی کیونکہ یہ وہ ایسی چیز ہیں جو اچھی چیز ہوتی جو ہمیں share کرنا چاہیے آپ کے audience کے ساتھ کہ میں نے خود جو ہے یہ اپنا credit card کو جو ہے نا وہ avoid کیا ہے تقریباً کوئی چند سال پہلے جو ہے میں نے کہا تھا کہ بھئی نہیں اب میں I'm not going to use this credit card تو میں نے خود کاٹ کے اس کو credit card کو میں نے پھیکا اب میں یہ حیران ہوتا تھا کہ wife بچے اچھے سب پریشان ہو جاتے کہ بھئی اب یہ ہمارا اصل میں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ بھئی end month میں جا کے بھائی میں کبھی کبھار I have to use my credit card just to ends my meet اپنے سارے ends کو ہم نے meet کرنا ہوتا ہے تو اب میں نے اس کو cut کر کے جب میں نے پھیکا تو میں بہت پہلے اندر ڈر رہا تھا کہ پت نہیں اب کیا ہوگا کیسے اس کو میں manage کروں گا اپنے daily جو ساری جو expenses ہیں end میں جو خاص روپے آنے لگتی ہیں جب مہینے کے end میں ہو رہا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ مجھے کسی بھی قسم کا میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سب کے لیے message ہے آپ کے audience کے لیے بھی کہ یہ تھوڑا سا ہمت کرنی ہوتی ہے کہ آپ جب اللہ کے اس کے راستے پر بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں وہ مشکلات تو ہوتی ہیں بہت جب آپ سوچ رہے تھے بہت جب سوچ رہا تھا میں سوچ رہا تھا بھئی میں کیا کروں گا میں کیسے اس کو ہم لیکن الحمدللہ تقیب میں آٹھ دس سال ہو گئے میڈم میں آپ کو یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد سے الحمدللہ میری کوئی بھی financial جو ہے وہ مجھے کوئی problem نہیں آئی تو اب آپ اس کو آپ اندار لگا لیجئے کہ اسلام اور آپ کا جو جو وہ ہے آپ کی جو معاشرت ہے کتنا close آپ کو ایک ہمیں help کر رہا ہے آپ نے زکاة کا ذکر کیا آپ نے زکاة بھی دیکھیں نا کتنا اچھا distribution ہے اور خاص اور پہ جب 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 جو ہیں یہاں پہ economic prices کے اندر ہیں اس میں ہماری زکاة کتنا vital role ادا کر سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے باہر کہ اگر ہم European مالک میں جہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں وہ لوگ تو اپنے ان کے سارے باقی سب چیزیں ہیں جو کہ اس کو manage کر لیتے ہیں ان کو funds دے دیتے ہیں بیت المال کا concept جو ہے وہ بڑا important ہے وہ ہمیں جو ہم تین بھول گئے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہ آپ نے بلکل صحیح آپ نے کر دیا اس کے اندر کہ اس کے اندر بیت المال کا بھی بڑا important role ہے آپ اگر ہم دیکھیں یہ جو SIUT ہے یا ہمارے پاس یہ تب جو heart کا NICVDA hospital ہے اس کے اندر پاکیدہ proper جو ہے وہ ایک department ہے جو کہ اس طرح کے جو patients ہوتے ہیں ان کو جو ہے بیت المال سے نکال کے بہت اچھی طریقے سے وہاں پہ اس کو manage کر رہے ہوتے ہیں ضرورت مند لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انڈیس hospital بھی ہے انڈیس hospital بھی ہے تو یہ ہم جو ہے اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے ہیں اب ہمیں اللہ کے شکر ہے وی آر ڈاک صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ کوویٹ کے اندر بھی ہم نے بہت اچھی طریقے سے manage کیا تھا میں حفیظ صاحب کی بات تو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دیکھیں اسلام میں نا بسکری کیا ہے کہ لوگوں کو ان کے اسحصال سے بجائے گیا ہے اگر ہم آج کی بینکاری کے بات کریں جو conventional banking ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ کہاں سے loan لیتے ہیں تو اس میں آپ کو interest pay کرنا پڑتا ہے جی بالکل یہ ایک انسان کا اسحصال کبھی کبھی پیسے نہیں ہے وہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے اور آخر میں آخر وہ ایک بہت بری پریشانی کھڑی کر دیتا ہے اسلام میں اس کو ایک لانک کے طور پر تصول کیا جاتا ہے تو اسلام نے اس کا حل بتایا ہے کہ یا تو کیا کیا جائے صدقہ دے دیا جائے اس کی اگرنس میں یا پھر کیا کیا ماف کر دیا جائے تو اسلام ایک بڑا طریقے سے بہت کمپلیٹ معلومات دیتا ہے ایک سسٹم دیتا ہے اسلام کی بینکنگ کے نام سے اسی لیے ہمارے پاس جو آج کل ہے جو پاکستان میں اسٹیٹ بینک بیس پہ بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے کہ اسلامی بینکنگ کو عام کیا ہے تاکہ عام آدمی کے سسال بچا جائے تو یہ بڑا اہم بات ہی جو میں ساتھ زیادہ شیئر کروں آپ سے لیکن لوگوں کو پتا چلے کہ اسلام کس طریقے سے فائننشلی طور پر مانشل کو سپورٹ کرتا ہے بہت خوب بہت خوب بہت خوب بے شک اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اگر ہم انٹرسٹ کی اور ایک فائننشل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس کا بھی ہمیں سسٹم دیا ہے مشارقہ اور مداربہ دیکھیں تو ہم ان چیزوں کو نہیں فالو کر رہے جس کی وجہ سے ہم سب پریشانی میں اگر ہم اس کو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کیلئے صلح رحمی پیدا ہوتی ہے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے آپ رمضان میں دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے ہمارا خود دل کرتے ہیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے میں ڈر لگتا ہے کہ بتا نہیں روزہ ہم نے رکھا بایا اور ہمارے گھر میں جو خان ساما ہے اگر وہ بھوکا رہ گیا تو ہمیں کتنا اس چیز کا وہ نارمل دیز میں بھی اگر ہم اس کو اسی طرح سے فالو کرتے رہیں تو میرے خان میں ہم بہت جلدی جو ہے وہ اپنے ان گولز کو اچیف کر لیں گے جو سپریچول گولز ہیں جو کہ زیادہ بڑے گولز ہیں اسی کے ساتھ ایک چیز جو روایت ہے کوئی کمی بیشی ہو تو پلیز ماف کر دیجئے گا روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ دس پرسنٹ حصہ اپنے دماغ کا یوز کرتا ہے اور آئنسٹائن اپنے دماغ کا آٹھ پرسنٹ حصہ تک یوز کیا ہے تو بہت ساری ایسی چیز ہیں اگر آپ چھوٹی 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 روایتیں اگر پڑھیں گے تو بہت ہی ایزی لی ہم اس چیز کو لنک کر سکتے ہیں کہ آخر ایسی کیا چیزیں تھیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتائیں جو اب تک سائنس ان کو ایکسپلور نہیں کر پائی ہے اب تک سائنس ان کو ڈسکورڈ نہیں کر پائی ہے بنیادی مقصد ہمارے اس پروگرام کا کوئی اسلام اور سائنس کے ساتھ ٹکراہو نہیں تھا نہ کبھی ہے نہ کبھی ہوگا سائنس ایک مٹیریل چیز ہے جو مٹیریل چیزوں کو ڈسکور کرتی جاتی اور ایکسپلور کرتی جاتی ہے جبکہ اسلام جو ہے وہ مٹیریل اور سپریچول دونوں چیزوں کو کور کرتا ہے تو سائنس کے اندر کیونکہ رو فیکسن فگرز ہیں اور اسلام کے اندر رو فیکسن فگرز کے ساتھ سپریچویلٹی بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر ڈفرنسز آئیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر چیز کو پروف کر دیں لائک اگر ہم نے یو اے سے نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو اے سے دنیا میں نہیں ہے اگر ہم نے انٹارکٹکا نہیں دیکھا تو اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ انٹارکٹکا دنیا میں نہیں ہے اسی طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو آج کل کے سکوڑنس یا جنگسٹرز کے ذہن میں آ رہے ہیں اور وہ پوچھتے بھی ہیں اسی کے ساتھ مجھے اور میڈیا فوکس کی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ کو کوئی فیڈبیک یا کوئی بھی سیجیشنز دینے ہو تو ہمارا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کامنٹس میں بھی ڈال سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ